کیا پکائے کیا کھائے تبدیلی سرکار نے غریب کی دال روٹی بھی مشکل بنا دی دال چنہ چودہ روپے دال چنہ موٹی سولہ روپے دال ماش پیندیس روپے مہنگی ہو گئی پرانے چاول کی قیمت میں دس روپے نئے چاول کی قیمت میں چار روپے اضافہ مہنگائی کے آفٹر شاک سے شہری چکرا کر رہ گئے اس حوالے سے مزید افصالات جانیں گے عبدالقادر مندی سے جی عبدالقادر مندی تفصیلات بتائے گا کہ قیمتیں کافی بڑھ چکی ہیں جی برکل اگر دال کی قیمت کی بات کی جائے جو کہ ہر گھر کا پکوان ہے چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہو دال روٹی تو ہر گھر میں جو ہے وہ پکتی ہے اور ہر غریب اور امیر آدمی کہتا ہے لیکن اگر قیمتوں کی حوالے سے بات کی جائے تو دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ تقریباً دس سے پینتیس روپے فی کلو تک بڑھ چکی ہیں اس کے علاوہ بیسن جو ہے اس کی قیمت بھی بڑھ چکی ہے اگر بیسن کی قیمت کی بات کی جائے تو ایک سو چار روپے سے بڑھ کر ایک سو دس روپے دال ماز جو ہے وہ ایک سو پندرہ روپے سے بڑھ کر ایک سو پچاس روپے فی کلو تک پہنچ چکی ہیں اسی طرح دال چنہ کی بات کی جائے تو چھانویں روپے سے بڑھ کر ایک سو دس روپے اور اسی طرح دال چلا موٹی جو ہے وہ ایک سو چار روپے سے بڑھ کر ایک سو بیس روپے فی کلو تک ہو چکی ہے چاہے دال پکا لی جائے چاہے چاول پکا لی جائے دونوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں ہمارے صاحب کچھ جو ہے وہ سارفین موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی یہ بتائیے گا کہ دال کی قیمت بڑھ گئی چاول کی قیمت بڑھ گئی بیسن کی قیمت بڑھ گئی کیا کہیں گے سار جی بہت زیادی ہو رہی ہے پاکستان چاہے یہ وہاں میں نا ہوتے سارا لوڈ سٹیا جا رہا ہے اسی کیل دے سی کے چلو نیاں بندہ آئے گا کچھ کرے گا لیکن انہیں تھے بیڑا گھر کر دی ہے بیڑا گھر کر دی ہے بلکل آپ نے سنا کافی نالا جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ اور بھی کچھ سارفین سے پوچھتے ہیں جی مہنگائی آگئی اب تو دال روٹی جو ہے وہ بھی مہنگی ہو چکی کیا کہیں گے انتظامیاں کس طرح جو ہے اس کو کنٹرول کر سکتی ہے یہ پریشانی کا نظام ہے بہت زیادہ گریب آدمی زیادہ پیچھنا چاہتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہا ہے اس ٹائم وہ ہر بندہ دیکھ رہا ہے یار یہ میرا کیا حالات ہے وہ کچھ آج کچھ لینے جاتا ہے کل کچھ ریٹر یہ ہوتا ہے وہ دکاندار بھی پریشان ہے تو وہاں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جی آپ نے سارفین کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ پریشانی جو ہے وہ بڑھ چکی ہوئی ہے چاہے وہ دکاندار ہو چاہے وہ سارف ہو قیمتیں بڑھنے سے دونوں متاثر ہو رہے ہیں دالوں کی بات کی جائے تو تمام دالوں کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ چکی ہوئی ہیں دس سے پینتیس روپے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے لیکن ڈپٹی کمیشنر کی جو ریڈ لسٹ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے ڈپٹی کمیشنر کا ریڈ جو ہے وہ دالوں کے حوالے سے سرخ مرچ کے حوالے سے جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی لیکن دکانداروں کی جانب سے جو ہے وہ دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا اور جو تاجر ہے ان کا موقف یہ ہے کہ ہول سیل ریڈ بڑھنے کے بعد جو ہے وہ ان کی تمام دالوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے اور عوام کا یہ کہنا ہے کہ اب تو دال ووٹی جو ہے وہ بھی گھروں میں پکانا جو ہے مشکل ہو چونکہ یہ مہنگائی نے ہر طرف سے جو ہے وہ عوام کو جکڑا ہوا ہے اور عوام جو ہے وہ شدید مشکلات اور پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں جی شہریہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے بہت شکریہ عبدالقادر وردی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے